یہ کہتے ہیں کہ مرید بننے کے کیا فضائل ہیں دیکھیں مرید بننے کے کوئی ویسے قرآن و حدیث میں کوئی فضائل بیان نہیں ہوئے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ مرید بننے کے فائدے کیا ہیں اگر آپ پوچھیں تو فضائل تو قرآن و حدیث میں بیان ہوتے ہیں لیکن فائدے ہم آپ کی عرض کر سکتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی کامل ترین پیر حاصل ہو جائے کہ جو بعمل ہیں نیک ہیں پر ازگار ہیں متقی ہیں باشرہ ہیں صاحب علم ہیں صحیح العقیدہ ہیں تو ان کی علامت ایک تو بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ چہرہ دیکھیں تو آپ کا دل کہے کہ نہیں ہاں یہ سچے کا چہرہ ہے اور واقعی نیک ہیں پر ازگار ہیں پھر ان کے افعال و عمال بلکہ شریعت کے موافق اور مطابق ہوں تو ان کے ساتھ رہنے کی برکت سے الحمدللہ کچھ ہی عرصے میں انسان بے شمار گناہوں سے دور ہو جاتا ہے نیکیوں پر استقامت حاصل ہوتی ہے علم دین میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جب ان پر نگاہ پڑے گی انسان بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور پائے گا توبہ پر استقامت حاصل ہو جاتی ہے اور آخرت کے راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے یہ بہت فائدہ ہے